یہ قصہ ایک پندرہ سالہ لڑکے کا ہے جسے ایک اسٹور سے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا پکڑے جانے پر اس نے گاٹ کی گرف سے بھاگنے کی کوشش کی مضاحمت کے دوران اسٹور کا ایک شیلٹ بھی ٹوٹ گیا اور اسٹور مالکان نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا جرج نے فرد جن سنی اور لڑکے سے پوچھا تم نے واقعی کچھ چورایا تھا لڑکے نے اطراف کیا کہ یہاں سے منیبریٹ اور پنیر کا پیکٹ چورایا جرج نے اس سے کہا تم نے خریدا کیوں نہیں لڑکے نے نظرے جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے ضرورت تھی اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے گھر پر صرف بیمار ماں اور میں رہتے ہیں اس لئے میں نے چوری کی جرج نے پوچھا تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے اس پہ لڑکا کہتا ہے کہ میں کارواش کی دکان پر کام کرتا تھا ماں کی دیکھ بال کے لیے کچھ دن چھوٹی کی تو وہاں سے نکال دیا گیا جرج نے سر پر ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ تم نے کسی سے ہیلپ کیوں نہیں لی لڑکے کی آنکھوں میں آسو آگئے اور بولا صبح سے مانگ رہا ہوں اور کسی نے میری ہیلپ نہیں کی یہ سب باتیں سننے کے بعد جرج نے فیصلہ سنانا شروع کیا اور ایسا فیصلہ سنایا کہ عدالت میں بیٹھے سب لوگ چونگ گئے جرج انتہائی جذباتی ہو کر کہتا ہے کہ چوری اور خصوصاً بریڈ کی بہت ہونناک جرم ہیں اور اس جرم کا ذمہ دار ہم سب ہیں عدالت میں موجود ہر شخص اور میں بھی اس چوری کا ملزم ہوں میں یہاں ہر شخص اور خود پر دس ڈالر کا جرمانہ آئیت کرتا ہوں دس ڈالر ادا کیے بغیر کوئی شخص بھی کوٹ سے باہر نہیں جا سکتا یہ کہتے ہوئے جج نے دس ڈالر اپنی جیب سے نکال کر میز پر رکھ دیئے اور کہا اس سے علاوہ سٹور انتظامیہ پر ایک ہزار ڈالر جرمانہ آئیت کرتا ہوں اس نے بوکھے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کیا اگر چوبیس گھنٹے میں جرمانہ جمع نہ کروایا تو کوٹ اسے سیل کرنے کا حکم دے گی فیصلے کے آخری ریمارک سن کر سب خوش ہو گئے جج صحاب لڑکے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اسٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کی جائے گی اور عدالت اس سے معافی طلب کرتی ہے لڑکا فیصلہ سننے کے بعد رونے لگ گیا اور بار بار جج کی طرف دیکھ